حج کے مقدس سفر پر پیدا نکلے شہاب کو شاید سبھی جانے لگے ہیں جب انہوں نے کیرل سے سفر شروع کیا تھا تو وہ جہاں سے گزرتے گئے وہاں سے قافلہ بنتا جاتا ہر طرف ان کو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کا یہ مقدس سفر کہاں تک پہنچا اور ان کا مکہ پہنچنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا بتائیں گے اس ویڈیو میں آداب میں یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام ڈیجیٹل اپنے بچپن کی خواہش اور والدہ کا خواہ پورا کرنے نکلے شہاب کئی شہروں اور ملکوں سے ہوتے ہوئے عراق پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دیں اپنے اس مقدس سفر کو مکمل کرنے کے لیے شہاب نے پہلے پیدل چلنے کے ٹریننگ لی تھی شہاب نے اپنا سفر جون دو ہزار بائیس میں شروع کیا تھا ان کا گھر کیرل میں ہے اور وہاں سے مکہ کی دوری آٹھ ہزار چھہ سو چالیس کلومیٹر ہے لیکن یہ دوری آشق رسول کے بلند خوصلوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے پیدل چلتے ہوئے شہاب کا یہ سفر عراق تک پہنچ گیا ہے جہاں ان کا گرم جوشے کے ساتھ استقبال کیا گیا اب یہاں سے شہاب ایک مہینے بعد مکہ پہنچ جائیں گے اور ان کا یہ مقدس سفر مکمل ہو جائے گا